लेटस्ट अपडेट है कि मत्प्रदेश इक्षव विवाग ने एक लेटर एशू किया है एक महत्पूण मीटिंग होने वाली है उसके बेशे में और इंपोर्टेंट यह है कि क्या सिक्षव भरती पर भी चरचा होगी तो हम इसको डेटेल में देख लेते हैं میں چاہوں گا کہ جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کریں بیل آئیکن بٹن پریس کریں تاکہ میرے لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچ پائیں تو یہ لیٹر ہے جو پانس تاریخ کو جاری ہوا ہے شکشہ ویبھاک کی طرف سے اور سبھی سنبھاگی سنیوک سنچالک جلا شکشہ ادھکاری بلاک شکشہ ادھکاری نوڈل پراشیار بغیرہ کو ویشہ ہے اس میں نو اگست کو آیا جت ویڈیو کانفرینسنگ کی سوچنا ایوم ایجنڈا ویندو تو اس طرح کی جو میٹنگز ہیں یہ پچھلے کئی بار ہو چکی ہیں اور اس میں پوائنٹس وہی ہیں قریب آٹھ پوائنٹس ہیں جن میں سے سکچک بھرتی بھی پرکریہ کے سممند پر چرچہ بھی ایک پوائنٹ ہے اور یہ وہی سارے پوائنٹس ہیں جو پچھلے کئی میٹنگز میں ایجنڈا تھا انہی ایجنڈا پر میٹنگ ہوئی تھی اور اس بار بھی اسی انہی پوائنٹس پر میٹنگ ہونا ہے انتر صرف اتنا آیا ہے کہ پرانی جو میٹنگز ہوئی تھی اس میں سی ایم رائز یوزنا کے بارے میں جو پوائنٹ دیا تھا وہ لاشٹ میں تھا اس بار یہ نمبر دو پوزیشن پر آ گیا ہے باقی اس میں سکشک بھرتی کا بھی پوائنٹ دیا ہوا ہے لیکن ابھی تک تو میں نے سنا نہیں ہے کہ کوئی بھی میٹنگ ہوئی ہے اس میں سکشک بھرتی کے بارے میں کوئی چرچہ کی گئی ہے اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کا انٹریسٹ سی ایم رائز سکولز کی طرف زیادہ ہے کیونکہ وہ پروژیکٹ بڑا ہے اور اس میں کرونوں کا ترنوبر ہے کافی پیسہ ملے گا اس میں کندر سرکار کی طرف سے تو انٹریسٹ اسی میں ہے جہاں ان کی کمائی ہو رہی ہے یا ہو سکتی ہے تو مکھے ایجنڈا یہی ہوگا ان کا میرا یہ ماننا ہے کہ سی ایم رائز یوزنا کے بارے میں ہی چرچہ ہوگی اور اگر شکشک بھرتی کے بارے میں چرچہ ہوتی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ نو تارک کو میٹنگ ہے اور دس تارک کو کوٹ کی کیس کی سنبائی ہے تو قائدی سے تو چرچہ کرنی چاہیے انہیں باقی چرچہ ہوئی یا نہیں یہ تو نو تارک کو پتا چلے گا تو فرنس یہ اپ ڈیٹ تھا آپ کے لئے اور ہم جلد ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں thank you so much